بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہنا بھی کچھ غلط نہ ہوگا کہ بلدیاتی نمائندے آپس کے ہی مسائل حل کرنے میں اتنے مشغول ہیں کہ عوام کی پریشانیاں ان کے مسائل پر ان کی نگاہی نہیں ٹھہرتی کبھی اختیارات کی جنگ چھڑ جاتی ہے تو کبھی فنڈز نار ہونے کا رونا رویا جاتا ہے اگر بھول کر کوئی جلاس مناقض ہو بھی جائے تو ہمارے منتخب کردہ نمائندگان آپس میں ہی لڑ جھگڑ کر ایک دوسرے کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں مصروف نظر آتے ہیں گزیشتہ اجلاس بھی عوامی مسائل کی بجائے بلدیاتی نمائندوں کے مسائل کی نظر ہو گیا شہر لاہور کی گلیوں سڑکوں کی مرمت سٹریٹ لائٹس اور دیگر پیچ ورک کے لیے میئر لاہور نے ٹینڈرز کا اجراہ کیا جس پر نونلی کے اپنے ہی چیئرمن سراپا احتجاج بن گئے اور آج آخر کا ٹینڈرز منسوخ کر دیے گئے ٹینڈرز کی منسوخی کے بعد مفادی آمہ کے منسوبوں کا کیا بنے گا مین ہولز اور سڑکوں کی مرمت کب ہوگی کیا گلی محلوں میں سٹریٹ لائٹس لگ سکیں گی یا لاہور ویسا کا ویسا اندھیروں میں ہی ڈوبا رہے گا شہرمنز کے معاملات حل ہو چکے ہیں اب عوامی معاملات کون دیکھے گا ان سوالات کے جوابات جانے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نظیر خان سواتی ہیں سینئر ڈیپٹی میئر ہیں سوہیل بٹھے ہیں یوسی شہرمن امران ملک نمائندہ لاہور نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے جی سلمان عابد ہے تدزیہ کار ہے اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ آج کے پروگرم کا آغاز کریں گے اور آج جو ہے امران ملک سے بات کا آغاز کریں گے امران ملک بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہ تو جیت گئے آج جتنے بھی انہوں نے احتجاج کی آخر کار وہ احتجاج رنگ پلیا اور انہوں نے انتظامیہ کو مجبور کر دیا کہ ٹینڈرز منصوب کر دیا جائیں لیکن عوامی مسائل میرے آپ کے مسائل جو ہیں وہ ہارتے میں دکھائی دے رہے ہیں صدرہ میرے بالکل بہت شکریہ طال سٹوری میں ہمیشہ سے ہم نے عوامی مسائل اٹھائے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ شمس بیگ ساب بھی مجود ہیں سویل بیٹساب بھی مجود ہیں سینئر ایڈیوٹی میئر نظیر حان سواتی بھی مجود ہیں آپ کی پوری جو بلدیاتی نمائندوں کا ایک بہت بڑا ایک یہاں پہ جو نام ہے وہ یہاں پہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں مگر جہاں پہ مسائل آ جاتے ہیں لوگوں کے وہاں پر یہ بھی لوگ مسائل حل کرنا جاتے ہیں مگر جب لوگوں کے مسائل کی باری شروع ہوتی ہے تو ان کی آپس کے جو جگرے ہیں وہ سامنے جب آتے ہیں تو پورا زمانہ دیکھتا ہے شہر لہور دیکھتا ہے کہ کیا یہی ہمارے بلدیاتی نمائندے ہیں جو ہمارے مسائل حل کرنے کی بجائے آپس میں لڑ جگر رہے ہیں اس سوالے سے اگر باغ کا پسے منظر دیکھا جائے تو دو در سترہ سے لے کر اب تک جو ہے وہ بلدیاتی جو اجلاس ہو چکے ہیں وہ پچیس اجلاس ہو چکے ہیں جو آخری جلاس تھا وہ صرف ان کا آخری جلاس تئیس منٹ کا تھا جو بارہ بجے شروع ہوا اور بارہ بجے تئیس منٹ پہ ہتم ہو گیا چونکہ بہتر چیئرمنٹ جو ہیں انہوں نے اپنا ایک اتحاد گروپ جس کو پریشر گروپ کہتے ہیں انہوں نے اپنا جو اپنے ہاؤس کو عزت دینے کے لیے بنایا تھا کہ ہمارے ہاؤس کو عزت ملے یہ جو کام لگائے جا رہے ہیں گلی محلوں کی مرمت کے جو ٹینڈر لگائے جا رہے ہیں ان کو کینسل کروانا ان کا اصل میں مقصد یہ تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ یہ تمام تر جو ٹینڈر لگائے گئے ہیں میئر لاہور اور تمام ڈیپری میئر لاہور جو ہیں وہ ہماری مشاورت سے کریں یعنی کہ تین سو انیس میمبرز کو جو ہے ان کو آپس میں ملائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کے کون سے کام زیادہ جو ہیں وہ لگنے والے ہیں تاہاں کہ یہ جو ایک پندرہ کروڑ کے ٹینڈر تھے ایک سات کروڑ کے ٹینڈر تھے تقریباً یہ بائس کروڑ کے ٹینڈر تھے تمام ڈیپٹی میئرز کو تمام زونز کے اور تمام چیئرمینوں کو مساوی حقوق کے تحت جو ہے ان ٹینڈر میں حصہ دینا چاہیے تاہاں کہ تمام یونین کونسلز جو دو سو چھوہتر یونین کونسلز ہیں ان میں کام ہوتا ہوا دکھائی دے ایم اینڈر کی مد میں یہ کام کیا جانا تھا مگر دو وجہ ہیں کیونکہ یہ ترکیاتی فنڈ نہیں تھے یہ میٹر پیٹنگ کارپیشن کا اپنا ایک ہیڈ ہے جس میں ارجنسی جس کو ہم کہتے ہیں جو کسی بھی طفانی جو کوئی بھی افات آتی ہیں اس کی مد میں فوری طور پر یہ پیسے لگا جاتے ہیں مگر اس میں ایم اینڈر کو اس طرح بھی یوز کیا جاتا ہے کہ کوئی آپ کا محرم جلوس ہے وہاں پہ راستے میں پیچ ورک لگنا ہے کہیں پہ مین روڑ پہ کھڑا پڑ گیا ہے تو وہاں پر بھی راستے میں پیچ لگنا ہے جو عوامی فلاہ کے کام تھے ان کے یہ پیچ لگا جانا تھے امران ملک عوامی فلاہ کے کام تھے جو اب تقریبا جو ہے وہ ٹھپ ہوتے دکھائی دے رہے نظیر خان سواتی صاحب آپ کی جانب آؤں گی پریشر گروپ کا نام دیا گیا اتحاد جو ہے وہ ویسے ہو نہ ہو لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو جتنے بھی بلدیاتی نمائندے ہیں وہ تمام کے تمام ہم نے دیکھا کہ وہ ایک پیج پر آ گئے پریشر گروپ میں ایسا کیا کیا کہ پہلے تو جو زلعی انتظامیہ ہے ان کی جانب سے دبنگ بیانات دیئے گئے کہ جو مرضی ہو جائے بلدیاتی نمائندوں کے یہ جو مطالبات ہیں یہ نہیں مانے جائیں گے آخر اندر کھاتے جو ہے وہ کیا کہانی ہوئے کہ زلعی انتظامیہ نے گھٹنے ٹیک دی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جیے کوئی پریشر گروپ نہیں ہے بھائییں سارے یہ جمہوریت کا حسن ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ بلدیات میں یہ ماحول بنا یہ صبحی اسمبلی میں آپ چلے جائیں وہاں بھی اکثر یہ ماحول ہوتا ہے قومی اسمبلی بھی یہ اصل میں یہ بلدیات جو ایک چھوٹی سی نرسری ہے جو آگے جا کے ان میں سے جو چیرمین ہوتے ہیں جو کونسلور ہوتے ہیں یہ جا کے ایم پی اے بنتے ہیں ایم مینے بنتے ہیں ان کے تھوڑے سے تحفظات تھے وہ تحفظات ہوتے ہوتے ہیں انڈرسٹینڈگ جو انا وہ نہیں ہو سکی اور ان کا حق ہے کہ اپنے حق کے لیے یہ بولیں ہم نے ایک کمیٹی بنائی میاں تارک صاحب تھے اس میں اشتاق مغل صاحب تھے مہر محمود صاحب تھے میں نے اپنے دفتر میں کیونکہ میاں تارک سینئر ہمارے ہیں انہوں نے جو تحفظات سنیں ہم نے جو سنیں ہم مہر کے پاس گئے ان کے تحفظات کی بات کی انہوں نے کہے ٹھیک ہے میرے بھائی ہیں میں ٹیبل پہ بیٹھ جاتا ہوں جو یہ کہتے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے بعد پھر ہمارے جو لاہور کے صدر ہیں ملک پرویز صاحب ماشاءاللہ بہت ہی تفاہ میں نہیں ہوئے ہیں فاجہ امران عزیر صاحب جنرل سیکٹری وہ بھی بڑی سیاسی بسیدت رکھتے ہیں انہوں نے بھلایا اور ان کے تحفظات سنیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹینڈر آپ کے ساتھ مشورہ نہیں ہوا یا ایوان میں پاس نہیں ہوئے ہم میر صاحب سے بات کریں گے اور ہم ان کو کینسل کرائیں گے تو وہ رات کو بڑے اچھے طریقے سے خوش ہوکے وہاں سے آئے صبح ٹینڈر جو ہیں وہ کینسل ہو گئے ہیں تو یہ دوبارہ ہم بیٹھیں گے اب یہ راستہ جو نا ہمبار ہو گئے بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہ تو خوش ہو گئے ہیں لیکن اب عوام ضرور نراز ہو جائے گی جب ان کے مسائل حل نہیں ہو سکیں گے سلمان صاحب آپ کی جانب آؤں گی کہ بلدیاتی نمائندے جو ہے سلمان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے لیکن ابھی سوہل صاحب آپ سے بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاملہ دیکھتے ہیں اب عوام کے جو مسائل ہیں ان پہ کون آواز اٹھائے گا جو عوام کے مسائل ہیں ان کو کون حل کرے گا دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے آج کی محفل میں یہ تیہ کرنا ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں آپ کی دعوت پہ تو جو ہمارا اس وقت حالت ہے بلدیات کی اور ہمارے ہاؤس کی وہ تو بلکل عجیب سی حالت ہے نہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ نہ میر صاحب کو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ جب حکومت جو سبائی حکومت آپ کی ہوگی یعنی جو ڈمائندے ہم نے چنے ہیں اس کی اکثریہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے تو سبائی حکومت ہماری نہیں ہے قومی حکومت ہماری نہیں ہے تو ہماری بات تو وہی پہ ختم ہو جاتی ہے جہاں پہ پروینشل گورنمنٹ ہماری بات کو کوئی آرنر نہیں دیتی جو علاقے کی مسائل ہیں ہمیں تو ڈے ٹو ڈے اپنی عوام کو بتانا ہوتا ہے ان کے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں تو اگر ہم کچھ نہ کرنے کے قابل ہوں تو ظاہر ہے کہ ہم آکے اپنے ہاؤس میں اپنے بڑھوں کو بھی تنگ کریں گے اپنے میر کو بھی تنگ کریں گے تو ہور یہ رہا ہے کہ بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے فانینسز نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری ریفٹ جو ہے وہ شروع ہی اور اس کے بعد ہم نے میر صاحب سے یہ کہا کہ چلیں اگر حکومت آپ کو پیسے نہیں دیتی سینٹر اکومت نہیں دیتی پروینشل اکومت نہیں دیتی تو پھر آپ جو فانڈز آپ کے پاس ہیں جو ہمارے ٹیکسز سے لاہور کے جو ٹیکس ہے ہر یونین کانسل میں ٹیکس کلیک کیا جاتا ہے تو وہ جب کلیکٹ ہو کے میر صاحب کے پاس آتا ہے میٹرپلیٹر کارپریشن کے پاس آتا ہے تو اس کی صحاب دی جو ہے وہ میر صاحب کی ہے تو وہ کم از کم مساوی تقسیم کر کے ان کو ہر کون جو چیرمین ہے ان کو دی جائے اور وہ چیرمین اپنے آنسو جو ہے وہ تھوڑا بہ پہنچنے کے آنسو ختم کرنے کے قابل تو ہوں لیکن یہاں تو یہ آدم تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہونا تو بہت کچھ چاہیے معاملات جو ہیں وہ تیب ہونے چاہیے لیکن ہوتا دکھائی نہیں دیتا شمس بیک صاحب آپ سے بات کرتے ہیں آج جو ہے وہ ایک بڑی منسوخی کر دی گئی ٹینڈرز کی لارڈ میر کے روئیے سے بلدیاتی نمائدیں بہت زیادہ ناران سے کون سے روئیے تھے جس کی وجہ سے جو ہے وہ تمام ہم سرابہ احتجاز بنے رہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک منٹ انٹرپ کروں گا شمس بیک صدرہ میں ان کا ذرا تعرف کرا دوں شمس بیک صاحب جو ہیں وہ بزنگ کی یونین کونسل کے چیرمن ہے اور بات انہی سے شروع ہوئی تھی اور بات بھرتی 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 بہتر سے سو چیرمنوں تک چلی گئی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ہمیں مشاورت ہمارے ساتھ نہیں کی اور پورے شہر میں جو ہیں وہ آپ نے ٹینڈر جو ہیں وہ لگانے کے لیے کہہ دی ہیں مجھے تو پتہ نہیں میرے علاقے میں کون سا کام ہونے جا رہا ہے اگر مجھے بھی آپ اپنی مشاورت میں شامل کر لیتے تو کم از کم میں اپنے علاقے کے لوگوں کو بتانے کے قابل ہو جاتا باہر نکلنے کے قابل ہو جاتا ہے شمس بیک صاحب نے یہ معاملہ اٹھایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں ملک عمران بھائی کا بھی 35 صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بھائی ہیں سویل بٹ صاحب کا بھی تو بات یہ ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہوا ہے عمران ملک صاحب سے چھپا ڈپا نہیں ہے پورے لہور کو پتہ ہے کیونکہ آپ کا وہی چینل تھا جو ہماری آواز بن کر اوبر کے باہر آیا تو بات تھی کہ ایکول فنڈس کی کہ اگر وہ بھی پتہ ہے ہمیں ہماری اوپر گورنمنٹ نہیں ہے پنجاب میں نہیں ہے فیڈرل میں نہیں ہے ہماری قیادت اس وقت کریسس میں چل رہی ہے مگر ہمیں میر صاحب ہمارے سربراہ ہیں لہور کے لہور کے فادر ہیں وہ لہور کی کی میاں منواشی صاحب نے ان کے ہاتھ میں تھمائی ہے اس لیے تھمائی ہے کہ جو گراس روڈ لیبل کے کام ہے وہ جو بنیادی حقوق دے سکتے ہیں شمس صاحب اب آپ جہاں پر بیٹھ کے اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کے مطالبات مان لیے گئے ہیں ابھی کچھ دن پیچھے چلے جائیں تو خوب جو ہے وہ تنقیدی وار بھی ہو گئے تھے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ لارڈ میر کے اوپر خوب ناراضگی بھی دکھائی جا رہی تھی آج جو ہے وہ آپ بڑی میٹی میٹی باتیں کر رہے ہیں نہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی بات ضرور تھی مگر بات ہی عزت نفس کی جب عزت نفس کے اوپر ہم لوگ اپنے سٹینڈ لیں گے تو انشاءاللہ وہ سب کی عزت ہاؤس کی پورے ہاؤس کی پورے لہور کی عزت ہے اور عزت کے ساتھ ہم کمپرومیس کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم بالکل سٹینڈ کرنے والے لوگ ہیں جس طرح ہم اپنے قائد کے ویجن کے مطابق ہم سٹینڈ ہیں تو یہ ہمارے ہاؤس کی بات تھی ہم نے میر صاحب سے جا کر انہوں جو ہمارے ایم ڈار کے کام تھے جو ان کے سواب دیدی فرنڈ تھے تو ہم نے بھی جا کر ہمیں ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے بھی کام لگا دیا مگر یہ ہماری مشابرہ سے نہیں لگے کام جیتنے بھی کام لگے تھے ہم لو ہم چیئر منز کو نہیں پوچھا گیا تھا کہ یہ کون سی یونین کونسل کے کام ہیں یہ کہاں کے کام ہیں مگر ہاں جی ٹھیک ہے آپ لوگوں کو سنینی پوچھا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹینڈرز دے دیے گئے اب ٹینڈرز منسوخ ہو گئے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا معاملہ ہوتا ہے سلمان عابد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ہیں خوش آمدید کہتے ہیں سلمان صاحب آپ کو یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ بلدیاتی نمائندے تو خوش ہو گئے ہیں لیکن اب عوام کے جو مسائل ہیں وہ کون حل کرے گا دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت لوکل گورنمنٹ سسٹم کو دیکھیں جو پنجاب میں رائج ہیں اس میں تو یہاں پر تو مسئلہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ مفروض قسم کے ادارے ہیں ان کے بعد آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحت نہ تو سیاسی طور پر نہ انتظامی طور پر نہ مالی طور پر اختیارات ہیں جو قانون ان کو دیتا ہے یہ نواز شیف صاحب کی حکومت میں اور شباز شیف صاحب کی حکومت میں مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے پہلے تو ایک کمزور نظام بنایا اور اس کے بعد کمزور نظام بنانے کے بعد عوامی نمائندوں کو طاقت دینے کی بجائے بیروکریسی پہ بہت زیادہ انحصار کیا ہے اس لیے یہ لوکل گورنمنٹ عوامی مسائل کے حل کے حل میں کوئی موصل کردار نہ پہلے ادا کر سکیں ہیں نہ اب کر سکیں گی کیونکہ لوکل گورنمنٹ کا جو موجودہ سسٹم ہے یہ بہت کمزور نظام ہے اور یہ عوامی مسائل کو حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے سلوان صاحب آپ نے کہا کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے یہ بہت زیادہ کمزور ہے یہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتی لیکن آپ نے پچھلے کئی دن جو ہے وہ ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا کہ بلدیاتی نمائندوں نے ذرا انتظامیہ کو مجبور کر دیا کہ ٹینڈرز منسوخ ہو جائے ایسی مضبوطی کے ساتھ یہ لوگ ابرے ہیں کہ اب جو ہے وہ معاملات کدھر جاتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو دیکھیں میں بالکل آپ کو بتاؤں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت دیبیٹ یہ چل رہی ہے کہ پنجاب کی جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم لانا چاہتی ہے اور ایک نئے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے تحت نیا الیکشن کروانا چاہتی ہے ابھی پی ٹی ٹی آئی نے کہا تھا جب سے دو مہینوں میں یہ لے آئیں گے لیکن پھر وہ لا نہیں سکے تو اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ جو موجودہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے یہ زیادہ امپاور نہیں ہے اور یہ اس میں مجھے بتا دے آپ کہ اس وقت جو لوکل ڈلارڈ میر ہے لاہور کا اس کے پاس اختیارات کیا ہیں کوئی مجھے گن کے بتا دے کہ یہ اختیارات اس کے پاس ہیں کیونکہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہے سارے کے سارے اختیارات سبائی حکومت میں اپنے پاس سکے ہوئے اور سبائی حکومتوں کی مجھوڑگی میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو جس طرح سے مضبوط اور فعل بننا چاہیے تھا عوامی نمائندوں کو میر کو جس طرح سے مضبوط بنانا چاہیے تھا وہ تو اس سسٹم میں بنی نہیں سکے تو اس لئے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عوامی مسائلہ جن کی لوگ یہاں پر اپنے اسے کسی قیاد کرتے ہیں ان کا حل پوری طور پر لوکل گورنمنٹ کے موجودہ سسٹم میں نہیں ہے سلمان صاحب صوبائی حکومت جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی کی ہے لیکن جو اختیارات ہیں جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ موسٹلی ان کا تعلق نون لیک سے ہے میں ان کی بات کو ذرا آگے بڑھانا چاہتا ہوں جو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بلدیاتی ادارے مفلوج ہیں یہ بالکل انہیں صحیح بات کی یہ اصل میں بلدیاتی اداروں کے ساتھ کسی بھی حکومت نے انصاف نہیں کیا بار بار جب ہی چینجنگ آتی جب ہی تجربہ ہوتا ہے ان بلدیاتی اداروں پہ ہوتا ہے یہ پہلے کونسلر بھی رہے ہیں یہ پہلے نازم بھی رہے ہیں یہ کونسلر بھی رہے ہیں اور یہ اب نازم رہے ہیں چیئرمین رہے ہیں میں کونسلر رہا ہوں چیئرمین رہا ہوں سٹیبل نہیں یہ سسٹم سباتی صاحب بلے آتی اداروں کی تو بات ہوگی نظام کی ہم نے بات کر لی یہ بتا دیجئے کہ آج جو ٹینڈرز منسوخ ہوئے ہیں وہ دوبارہ کب تک ہوں گے عوام کے جو مسئلے ہیں یہ ٹینڈر جو لائٹ کے ٹینڈر کنسل نہیں ہوئے لائٹ کے لائٹس کے جو ہے جو سٹریٹ لائٹس کے جو ہے جو سٹریٹ لائٹس کے ہیں پندرہ پندرہ ٹون ہے نو ٹون کے یہ ایگری تھے کہ سٹریٹ لائٹس لائٹس کے ٹینڈر لگنے چاہیے وہ ایکول تھے تو ان کو اتراز نہیں تھا اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے دوسرے بھی کیے کہ نہیں کیے کل جا کے پتہ ہوگا مگر آپ اس سسٹم پہ یہ ملک عمران صاحب یہ تمام اقائیوں کو جانتے ہیں کہ کون سا سٹم ہماری جب اقومت عمران صاحب آپ سے وضاحت چاہوں گی کہ ذرا بتا دیجئے کون سے ایسے ٹینڈرز تھے جو منسوخ ہوئے اور کون سے ایسے اہم معاملہ تیہ پانے تھے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے جو اب نہیں ہو سکتے اچھا میں صدرہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اور یہاں پہ سلمان آبی صاحب بھی سن رہے ہوں گے سلمان صاحب یہ ایم ایڈ آر کے ٹینڈر تھے اور جن کو منسوخ کیا گیا ایم ایڈ آر جو تیرہ وہ میٹر بیٹن کارپریشن کا اپنا ہیڈ ہے اس میں چیرمینوں کی کوئی سواب دید نہیں ہے کہ ان سے کوئی آپس میں مشاورت کی جائے یا ان سے کوئی پوچھا جائے چونکہ یہ ایک ہیڈ ہے جس میں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس میں فوری طور پر کام لگانے ہوتے ہیں عوامی فلاہی جو سڑکیں ہیں مین روڈ جیسے مال روڈ ہے جیسے دموریا پول ہے اب دیکھیں نا اس ان ٹینڈر چاریس ٹینڈر جو کینسل ہوئے ہیں سات سات کروڑ پہ کے جس میں پندرہ پندرہ لاکھ رپیہ نو زنوں میں اس لیے دیا گیا کہ جو گلی محلے جو چراہے ہیں وہاں پر جو سٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں جن کی تاریں حراب ہو گئی ہیں جن کے بلب فیوز ہو گئے ہیں جن کی لائٹس حراب ہو گئی ہیں وہ دوبارہ تمییر و مرمت کی مد میں لگائے جائیں ایک موریا پھول کے آگے اتنا بڑا کھڑا ہے کل میں وہاں پر گیا تو میں خود پونہ گھنٹا ایک ٹیفک میں جام جام رہا وہ اس وجہ سے کہ آگے ساتھ ساتھ آٹھ ہٹ انچ کے جو کھڑے تھے وہ زیادہ سے زیادہ پڑے ہوئے تھے پانی بہرہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بلدیہ عظمہ جو ہے میٹر بیٹر کار پیشن جو ہے وہ لور کی ویسے بھی سوئی بھی ہے ویسے بھی چیرمن ان کے کام نہیں ہونے دے رہے اب یہ ایمنڈ آر ہے ترکیاتی فنڈ ہوتے ہیں ترکیاتی فنڈ حکومت کی طرف سے ان کو پیسے آتے ہیں یا میٹر بیٹر کار پیشن کا اپنے بھی فنڈ ہے جس کا سویل بڑ سب ذکر کر رہے ہیں مگر یہ فنڈ ان کے مجودہ نئی سرکار نے جو نئی سرکار ہے وہ پرونچل ہے وہ طریقہ انصاف کی ہے نئی سرکار نے ان کے وہ فنڈ لکھ پر کر کے لکھ پرت کر کے بند نہیں کیے وربلی آرڈر کے ذریعے ان کے فنڈ لگنے نہیں دے رہی اب ایک ایمنڈ آر ہے ایسا ہے جو پیپرا رون کے تیجھ جو ہے یہ اپنے آپ لگا سکتے ہیں جس پر چیرمن انہوں نے واویلا کیا ہے کہ جی یہ بھی ہماری طرف سے جانت ہے یہ جو کہ عوامی جو ہیں روڈز جہاں پہ میں بھی اس میں خوار ہوا پورے شہری خوار ہو رہے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ یہ ٹینڈر لگنے دیتے چونکہ جو ایک موریا پولا جس کا حال جو ہے وہ میں نہیں بتا سکتا وہاں پہ لوگ روزندہ ہمارا لاہورڈ نیوز دکھا رہا ہوتا ہے لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کتنے زیادہ وہ تذبذب کا شکار ہو رہے ہیں وہاں پہ کتنے زیادہ وہ پرشانی کا شکار ہو رہے ہیں یہ بھی میں ان کو بتاؤں کہ یہ آج جو ٹینڈر کینسل ہوئے ہیں ایک اشتیار جو ہوتا ہے اس کی قیمت ہوتی ہے سیدھے پانچ سے چھے لاکھ روی ہے جو اخبار میں آتا ہے ٹینڈر کا یہ بھی پیسے جو ہیں وہ سرکار کے جو ویسے کہ آٹھ دس لاکھ روی ہے جو ہے وہ ٹینڈر کی مد میں لگ چکے ہیں ویسے ہی تو یہ خیال ان کو کیوں نہیں آتا کہ یہ سرکاری خزانہ ہے اس کو اس طرح سے نہیں اگر آپ کے اپنے معاملات ہیں تو یہ آپ کے پرسن معاملات ہیں ایک ٹیبل پر بلکل ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ جا کر لہور میں اس کے علاوہ اور بہت روڈ ہے آپ جا کے مجاہد روڈ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چیرمین اگلام سایم بھٹی صاحب بڑا بیکورڈ ایری ہے ہمارے ہمارے سکتے ہیں سایم بھٹی صاحب کی مادی روڈ ہے اس کو دیکھیں لٹن روڈ کو دیکھیں ٹیمپل روڈ ہے آباد مارگیڈ آپ جا کے دیکھیں مین شہرہ ہیں جو مین ریونیو دیتے ہیں آپ ان روڈ کا بھی ذکر کریں آپ جا کے فراؤزم روڈ کر دیکھ رہے آپ بہاول شہر روڈ کو دیکھیں جا کے آپ چپورجی چپورجی روڈ دیکھیں جا کے آپ کو ملک صاحب آپ کو پتا چلے گا اچھا آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سارے سارے علاقے میرے بات سنے یہ ضروری نہیں کہ یہ تمام معاملات ہے چھ مینے سے آپ نے لاہور کا حال دیکھا کیا یہ چلو بجیاتی نمائنگوں کا بات آپ پکڑی جا کے دیکھے سملا بات سملا بات جا کے دیکھیں اس شہر کو جو راکھا دیکھے جا کے مین گزر گا ہے اتنی سی بات کی ہے تو آپ میری بات ہی سمجھ رہے میں یہ کہنے کے کوشش کر رہا ہوں آپ کے پاس سٹیبل موجود ہے آپ کے پاس ہاؤس موجود ہے آپ یہ سات کروڑ کی صرف ٹینڈر صرف سات کروڑ کی ٹینڈر جو ہے امران ملیک ہم بات کا دوبارہ سے آغاز کریں گے سلمان صاحب آپ سے میرے یہ سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ بلدیاتی جو نظام ہے وہ بہت زیادہ کنزور ہے جو سابقہ وزیر بلدیات تھے وہ تو نیپ کی حراست میں چلے گے راجہ بشارہ تب ان کو کلمدان سونپا گیا ہے اور یہ کہا جاتا رہا کہ جتنے بھی عوامی مسائل ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہے نیا بلدیاتی نظام لانا ہے کب ہوگا یہ نیا بلدیاتی نظام اس پر طریقہ انصاف میں یہ کہا تھا کہ وہ آدمے چند مہینوں میں نیا بلدیاتی نظام مطارق کروائے گی لیکن ابھی تک جو سابق جو اس وقت وزیر تھے ہمارے عبدالعالیم خان صاحب جو آپ ریزائن کر سکے ہیں وہ ایک مکمل جامع پیکیج لوکل گورنمنٹ کا نیا بلدیاتی نظام تھا وہ بے نہیں سکے ہیں آپ راجہ بشارہ صاحب آئے ہیں یہ بھی ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں لوکل گورنمنٹ سسٹم کا ماضی میں بھی وزیر بلدیات رہے ہیں لیکن سوال فقط یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی نیا سسٹم آئے گا کیا وہ ایک اسی طریقے سے مفلوس سسٹم ہوگا جیسے کہ ماضی کے حکمران چلاتے رہے یا واقعی عمران خان صاحب اس ایک نئے سسٹم کو عوامی امنگوں کے مطابق بنائیں گے اور میں نے کہا ہے کہ عوامی امنگوں کے مطابق بنانے کے لیے آرٹیکل ون پورٹی اے ایک سو چالیس اے کے تحت ان اداروں کو سیاسی انتظامی اور مالی اختیارات دینے ہوں گے صاحب کا حکومت نے یہاں پر ایتھاوٹیاں بنائی اور یہاں پر جو تمام کی تمام جو ایک کمپنیز بنا کے اس سسٹم کو چنانے کی کوشش کی جو کہ لوکل گورنمنٹ کے مفادات کو نقصان پچھا رہا تھا اب دیکھیں گے اب جو نئی حکومت جو اس وقت تحریک انصاف کی ہے وہ کس قسم کا لوکل گورنمنٹ سسٹم لاتی ہے لیکن ابھی تک تو پیڑی کے انصاف نے بھی صرف زبانی جمعہ کچھ کیا کوئی منصوبہ ایسا نہیں ہے جو انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا سلمان صاحب پنجاب کا جو بلدیاتی نظام ہے اس کو تو مفلوش کہا جاتا ہے لیکن مثال دی جاتی ہے کپک کے بلدیاتی نظام کی کیا بلدیاتی نظام کی آپ جا فرما رہے ہیں کہ اتنی جلدی یہ الیکشن نہیں ہو سکتے ڈیپٹی میر کو پاورے دی جائیں ان کے ٹال پا ہاتھا ہاتھ صاحب اور سلمان صاحب کو بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ حکومت ان بندیاتی اداروں کو چلنے نہیں دے رہی ظاہر ہوتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہیں ماشاءاللہ برسا باو نینٹی ایٹی ایٹی سے سیاست کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہوتا ہے بھائی جن صاحب نظر آ رہا ہے کہ وہ آپ کو چلنے نہیں دے رہے ہیں آپ تو دیکھیں کم از کم کم از کم گفتگو کا آگاز ہم یہی سے کریں گے بریک پہ جائیں گے لیکن بریک سے جب باپس آئیں گے تو سلمان صاحب میرا سوال آپ سے ہوگا وہی سوال جو ابھی میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ کیا کے پی کے کا جو بلدیاتی نظام ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کی مثالیں دی جاتی ہیں اور وہی نظام اگر پنجاب بھی آئے گا تو کام کر سکے گا بریک